اوز باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کا مذبان علی مصفیب پروگرام صبح غم آج ستر اکتوبر ہے تین محرم الحرام ہے اور ہفتے کا روز ہے تمام مومن و مومنات مسلم و مسلمات خصوصا امام زبانہ ارواحن الفدا کی بارگاہ میں ان ایام کی تازیت پیش کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ دعاگو بھی ہیں اور پور امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و رافیت سے ہوں گے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارا پروگرام پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے دعا کی طرف اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد بسم اللہ کلمة المعتصمين و مقالت مفقار戲 مفقالة المتهرزین واعنع بالله تغالى من جور الجائرین و كید الحاسبین وبغی الظالمین واحمده فوق حمل الحامدین اللہم انت الواحد بلا شریف والملك بلا تمجید لا تضاد في حکمك ولا تنازع في ملكك اسألك ان تصلي على محمد عبدك ورسولك وان توزعني من شكري نعمائك ما تبلغ بغاية رضاك وان تعینني على طاعتك ونزوني عبادتك واستحقاق مثوبتك بالنطف عنايتك وترحمني بصد عن مراسيك ما احييتني وتوفقني لما ينفعني ما ابقيتني وان تشرح بكتابك صدري وتحذقا بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بأهلاء نفسي وتتم احسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا ارحم الراحين It is the day of the Holy Prophet Mohammer صلى الله عليه وآله وسلم زيارة for Saturday أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا واشهد انکا رسول وانکا محمد ابن عبداللہ واشهد انکا قد بلغت رسالات ربک ونصحت لامتک وجاهدت في سبيل اللہ بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وانکا قد رغبت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى اتاك اليقينين فبلغ الله بك اشرف محل لك الرمين الحمد للہ الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وعاله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وانبیائك المرسلين وعبادك الصالحين وآهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالم من الأولین والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمینك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخیرتك من خلقك وعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرئيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفرانهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوه فصل لعلى محمد وآله واغفرها لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغبرك إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المسيبت بك حيث انقدر عنا الوحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله سلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه غيبك وجارك فأعظبني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأعظبني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجعنا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد حسين 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 یہ دے رہی ہے دعا یہ دے رہی ہے دعا جناب فاطمہ زہرا یہ دے رہی ہے دعا بشا فرش عزا حسین حسین بشا فرش عزا حسین حسین یہ غن تو میرے دکھی دن کی ہے دوا لوگو ملے گا اس کا تمہیں حشر میں سلا لوگو ملے گا اس کا تمہیں حشر میں سلا لوگو یہی ہے حکمِ خدا کرو حسین حسین یہی ہے حکمِ خدا کرو حسین حسین بشا فرش عزا کرو حسین حسین جناب فاطمہ زہرا یہ دے رہی ہے دعا بشا فرش عزا بشا فرش عزا حسین حسین بشا فرش عزا حسین حسین ہر ایک گھر میں عزا خان تم سجاتے رہو فرات غم کا یوں ہی آنکھ سے بہاتے رہو فرات غم کا یوں ہی آنکھ سے بہاتے رہو میں دوں گی تم کو دعا کرو حسین حسین میں دوں گی تم کو دعا کرو حسین حسین بشا فرش عزا کرو حسین حسین جناب فاطمہ زہرا یہ دے رہی ہے دعا بشا فرش عزا بشا فرش عزا بشا فرش عزا بشا فرش عزا ہمارے ضخم کا مرہم ہے صرف فرش عزا دل آسا اور نہیں کوئی اس علم کے سوا دل آسا اور نہیں کوئی اس علم کے سوا ہے میرے دل کی صدا کرو حسین حسین ہے میرے دل کی صدا کرو حسین حسین بشا فرش عزا بشا فرش عزا جناب فاطمہ زہرا یہ دل کی ہے دعا بشا فرش عزا بشا فرش عزا بشا فرش عزا بشا فرش عزا یہ ماتنی جو نظر آ رہے ہیں خونی کا بار علم کے سائے میں ہوں گے یہی بروز جزا علم کے سائے میں ہوں گے یہی بروز جزا اے میرے فونی کبا کرو حسین حسین اے میرے فونی کبا کرو حسین حسین بشا فرش عزا 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 میری سکینہ کے غم میں کرو بقا ماتم یتیم بچی کے ہر غم کی ہے دعا ماتم یتیم بچی کے ہر غم کی ہے دعا ماتم تم اس کے غم سدا کرو حسین حسین بشا فرش عزا 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 میں بھول پائی نہیں دشتے کربلا کے ستم بس ایک روز میں برباد ہو گئے تھے حرم بس ایک روز میں برباد ہو گئے تھے حرم یہ کہہ رہی تھی فضا کرو حسین حسین یہ کہہ رہی تھی فضا کرو حسین حسین میرے حسین کی گردن پہ جب چلا خنجر تھا میرے زانوں پہ رکھا ہوا غریب قصر تھا میرے زانوں پہ رکھا ہوا غریب قصر حرم تھے من بے بکا کرو حسین حسین بچھاو فرشِ عزا بچھاو حسین حسین جنابِ خاطبہ ذہبار یہ دین ہی ہے دعا بچھاو فرشِ عزا بچھاو حسین حسین جب آئی شامِ غریبا تو جل چکے تے قیام ریدائیں چھین کے سیدانیوں کو لے گئے شام ریدائیں چھین کے سیدانیوں کو لے گئے شام تو کہہ رہی تھی ریدہ تو کہہ رہی تھی ریدہ بچھاو فرشِ عزا بچھاو حسین جنابِ خاطبہ ذہبار یہ دین ہی ہے دعا بچھاو فرشِ عزا بچھاو حسین لبوں پہانی کے ہے مظہر عبدی کا کلام وہ بین لکھے کے مجلس میں ہے بپا کوہران کلام بھی کہنے لگا کلام بھی کہنے لگا بچھاو فرشِ عزا بچھاو حسین جنابِ خاطبہ ذہبار یہ دین ہی ہے دعا بچھاو فرشِ عزا بچھاو حسین بچھاو فرشِ عزا بچھاو حسین 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 حجید ناظرین آپ نے ابھی پروگرام کی آغاز میں ایک دعا سنی اور اس کے بعد نوہا سمانت فرمائی ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے سید شہدہ روحان الفضہ ایمان حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنے کچھ عزاداری اور کچھ آسو جو ہے وہ پیش کیے ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں باقت ہوا جاتا ہے اخوالِ معصومین کا یعنی ہدایت کی بات کا اور ہدایت کی بات میں ہم کچھ اخوالِ معصومین لے کا روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں تو آج بھی شروع کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے آپ فرماتے ہیں کہ حسین و منی و آنہ من الحسین حسین جو ہیں وہ مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے یعنی کہ آپ دیکھیں کتنا واضح افشاد ہے کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہوں میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے یہ حدیث جو ہے وہ اتنی تباتر کے ساتھ ہے کہ ملتِ اسلامیہ کے تمام فرقوں کے پاس یہ حدیث موجود ہے مگر ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی محرم آتا ہے جیسے یہ چیزیں آتی ہیں آئیام آتے ہیں جو کہ سید الشہدہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مناسبت ہوتی ہے تو دنیا کے مختلف علاقوں میں جہاں کہیں پر بھی جو مخالفین ہیں وہ ان تمام احادیث کو جانتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس کے باوجود فتنہ شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اب بہت پہلے سے جو ہے وہ بڑی بہتری آ چکی ہے پہلے جو لوگوں نے نقابیں ڈال کر اور مختلف فرقوں کے اندر گھس کے جو ہے وہ کام کرتے تھے اب انہوں نے اپنے آپ سے ان کو الہدہ کر لیا ہے اور تمام ملت اسلامیہ مجموعی طور پر جو ہے وہ امام اسلام کے عشق میں نظر آتی ہے کیونکہ ہمیشہ سے تھی مگر کچھ لوگوں نے اس کو ہائیجرک کرنے کی کوشش کی تھی وہ اس وقت سیاسی یتیم بھی ہو چکے ہیں اور مذہبی یتیم بھی ہو چکے ہیں مگر شرارت سے باز نہیں آتے مختلف جگہوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شرارت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اب اس کے اوپر بھارا پورا پروگرام ہے اس میں بعض کچھ خبریں بھی لے کر آئیں گے اور جناب حور علیہ السلام کا آج تذکرہ بھی ہے اس حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ اس واقعے سے ہم کیا درست ملتا ہے اور آج ہم موجودہ فی زمانہ اس سے کس طرح سے درست حاصل کر سکتے ہیں ایک اور قول کو شامل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں یعنی جو امام حسین السلام کی تعلیمات کو اپنا لیتا ہے جو ان سے قربت اختیار کر لیتا ہے جو ان کو اپنا رہبر اور مولا تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے لئے ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے میں پہلے بھی ایک دو پروگرامز میں جو محرم کے سلسلے میں جو شروع ہوئے ہیں اس میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ چودہ سیتیس ہجری کا جو چاند ہے اس نے تلو ہو کر ایک مردبہ پھر اعلان کیا ہے تمام بنیدوں انسانیت کے لیے کہ جو شخص بھی ابھی تک جو شخص بھی ابھی تک اس کشتی نجات کا مسافر نہیں ہوا جو اس کی کشتی نجات پر سوار نہیں ہوا ہے ایک مرتبہ خدا کی طرف سے اس کو اور موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس نجات کی کشتی پر سوار ہو جائے ورنہ تمام لوگوں کو جناب نوح رحمہ السلام کے جو دفان آیت اس کا قصہ معلوم ہے کہ اس میں ان کا بیٹا اور بیوی جو ہے وہ غرق ہو گئے تھے حالانکہ نبی کی اولاد میں سے تھے ان کے خاندان میں سے تھے مگر پروردگار نے کہہ دیا تھا کہ یہ نوح یہ آپ کا فرزند نہیں ہے مطبوہ کا نظریاتی فرزند نہیں ٹھیرا تو ہمیں بار بار دیکھنا ہوگا کہ آیا ہم صرف یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی جو ہے وہ امام علیہ السلام کو مانتے ہیں بگر اس طرح سے ہم نہ ماند رہے ہوں مکتبی شکل میں مطبع اس آئیڈیولوجی کے تحت اس نظریہ کے تحت ہم جو ہے وہ اس کو نہ ماند رہے ہمیں یہ سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ ایک پورا سسٹم ہے ہم نے صرف زبان سے اقرار نہیں کرنا بلکہ فریکٹیکلی جو ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ اس سسٹم کے اندر آتے ہوئے عمل کرنا ہے تو ہم نے گو کہ امام کو مانا چاہے ہمارا تعلق مسلمانوں کے کسی فرقے سے ہو یا ہم کوئی اور طرح کے بھی ہوں اگر پوری یہاں تو خطاب پوری انسانیت کو ہے ہر وہ انسان جس کو کہ پروڑگار کی طرف سے رزق ملتا ہے اور وہ اشرف المخلوقات ہے ہر انسان کو خدا نخلق کیا ہے تو خدا نے سب کی ہدایت کا بندوست سب کے لئے اجتماعی طور پر کیا ہے تو ہر دفعہ محرم میں جو ہے وہ تذکر عام ہوتا ہے جو تو ہر روز آپ کسی بھی لمحے جو ہے وہ ہدایت پاسکتے ہیں مگر ہر سال جو ہے وہ یہ چاند طلوعوں کے اعلان کرتا ہے کہ ابھی بھی ان لوگوں کے لئے جو ہے وہ دوبارہ موقع ہے کہ اس سے پہلے کہ ان کی حیات تنگ ہو جائے ان کی گنی ہوئی ساسیں ختم ہو جائیں ان کا رزق زمین پر سے ختم ہو جائے وہ اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی بھی آگ سے بچا سکتے ہیں اس کشتی دجات کی طرف جو کہ امام حسین علیہ وسلم کی آقا و مولا تسلیم کر کے ذہن و عدب تیہ کر کے آپ کا معاملہ یہاں سے شروع ہوگا ایک اور قول شامل کریں جس میں کہ کربلا کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر جو امام حسین علیہ وسلم کی زیارت کے اوپر آئیمہ نے تعقید فرمائی ہے اس کو دوبارہ سے وہ معاملے جنہوں نے ہمیں آج جوائد کیا ہے جو منڈی ٹو فرائیڈے ہمارے پروگرام نہیں دیکھ پاتے ہیں ورک پہ ہوتے ہیں وہ دو اقوال کو جو میں پہلے بھی دھورا چکا ہوں دوبارہ پھر دھورا ہوں گا کیونکہ اس کے اندر جاذبیت ہی ایسی ہے کہ اس کو جتنا نہ بیان کیا جائے اتنا کم ہے امام جعفر صادق علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام حسین کی قبر کی زیارت تمام عامال سے افضل ہے امام حسین علیہ وسلم کی قبر کی زیارت تمام عامال سے افضل ہے مولا نے کیوں فرمایا ہے ہم کو اپنی اپنی اقل کے حساب سے اپنی اپنی بیسات سے اپنی اپنی فہم اور ادراک کے حساب سے اس کو دیکھنا ہوگا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی یہ کیوں اتنا افضل ہے اور بھی تو رکن ہیں نہیں ان تمام ارکان مجموعی اسلام کے بقا کے زامن امام حسین السلام گو کہ امام حسین السلام نے اپنے جان دے کے اسلام کا بیمہ کر دیا قیامت تک کے لیے اسلام کو محفوظ کر دیا اسی لیے امام حسین السلام کی قبر کی زیارت گو کہ امام حسین السلام کی قبر جو ہے وہ اصل اسلام کی محافظ ہے آپ دیکھتے ہیں جب بھی دشمن چالنے چلتا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ مسمم ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی پہلی کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے نقشے پہ سے کربلا کو بہو کر دے اور وہ اس طرف آتا بھی ہے مگر آپ دیکھتے ہیں کہ حسین جعباز آگے پڑھ کے اس کو روک لیتے ہیں اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ جس دن دشمن کو یہ کربلا کھٹک رہی ہوتی ہے دشمن کو بڑا خوف ہے اس کربلا سے پہلے امام حسین السلام سے خوف تھا پھر امام حسین السلام کو شہید کرنے کے بعد اس کو اس غب سے خوف پیدہ ہو گیا اور یہ اس کا حقیقی خوف ہے اور صحیح خوف ہے اس کو اس میں کوئی غلط نہیں ہے یہ اصل خوف ہے اس کے لیے کیونکہ ازاداری ہے سید الشہداء ازاداری ہے امام حسین علیہ السلام دین اسلام کے بقا کی زامد ہے جب تک یہ سینہ ازادنوں کے دستے جب تک یہ ازاداری اور یہ گریہ یہ احبکا اس طرح سے مسائب کا بیان کیا جانا اس کے اندر تمام شریعت کا بیان کیا جانا یہ باقی رہے گا اسلام کے اندر حرارت باقی رہے گی اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین کے قبر کی زیارت تمام آمال سے افضل ہے ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول ہے آپ فرماتے ہیں کہ نمک سے روٹی کھا لینا نمک سے روٹی کھا لینا لے کے تو قبر حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا اللہ وکبر اللہ وکبر مطلب کہ کسی اور کسی اور چیز کے لیے یہ حکم نہیں ہے آپ دکھا دیں مجھے کسی اور چیز کے لیے اتنا سخت حکم نہیں دیا جتنا اپنے شیعوں کو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے کہتے ہیں کہ قبر حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا چاہے تو میں تھوق سے روٹی کھانی پڑے ضرور بھی ضرور زیارت کرنی ہے جو لوگ مالدار ہیں امیر ہیں ان کے لیے کہا کہ دو بار زیارت کرو اور اگر غریب و نادار ہو ایک مرتبہ ضرور زیارت کرو اس قبر کو تدھا نہ چھوڑنا اس مظلوم کی قبر کو اس پیاسے کی قبر کو اللہ اکبر اس مظلوم کی قبر کو تدھا نہ چھوڑنا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آئمہ کی تعقید ہے اور شیعہ قوم کی یہ جھڑوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس وقت لاکھوں کروڑوں کا ازدہاں امام حسین علیہ السلام کی قبر کی جانب بڑھ رہا ہے لاکھوں مسافر ایسے ہیں جو ابھی مختلف ہوائی و زمینی راستوں سے سفر کرتے ہوئے راستوں میں ہیں لاکھوں لوگ ہیں جو پہنچ چکے ہیں آشور آنے کو ہے آشور سے پہلے پہلے تمام ظاہرین کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ابھی عبداللہ اور محن الفدا کی قبر سے قریب کرے اپنے آپ کو کربلا پہنچا دے اور جو لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں وہ مختلف علاقوں میں چاہے وہ دنیا کے طول و عرض پہ پھیلے ہوئے کسی بھی علاقے میں ہو وہ وہاں پر امام حسین السلام کی اعضاء کے سفیر بچ جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو غمگین کر لیتے ہیں اپنے لباسوں کو کالا کر لیتے ہیں اپنے اوپر غم تاری کر لیتے ہیں اور غم تاری ہو جاتا ہے یہ ذکری ایسا ہے جیسے ہی محرم کا چاند ہوتا ہے امام ایک فضاء سوپوارسی ہو جاتی ہے تمام عالم میں جو ہے وہ ایک سوک پھیل جاتا ہے اصداری کے اپنی ایک خوشبو ہے اعضاء خانہ آباد ہو جاتے ہیں بچ جاتی ہے اللہ وقت پر ایک ایسا انقلاب ہے اس کے لیے صرف انسان کا ضمیر جو ہے اگر بیدار ہو تو وہ ان تمام چیزوں کا آسانی ہر سال مشاہدہ کر سکتا ہے یوں تو امام کا قول میں سے یہ بھی ہے کل یوم آشورہ و کل عرض کھر بلا کہ تمام یوم جو ہیں وہ آشورہ ہیں مومن کے لیے فیصلے کا دین ہے آشورہ آشورہ حق و باطل کے درمیان فیصلے کا دین ہے تو ہر روز مومن کے لیے فیصلے کا دین ہے ہر روز اس کا حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا دین ہے حق کے ساتھ قیام کردے کا دین ہے ہر روز باطل کو سردگو کردینے کا دین ہے ہر شہر شہر کربلا اس لیے کہا کہ کربلا کی اس سے فضیلت میں کمی نہیں آتی کربلا کربلا ہے کربلا میں امام ساکے نے ہم کہتے ہیں سلام علیہی کا فاکن کربلا سلام آپ پر کربلا میں قیاب کرنے والی اللہ امبر مگر جو کہا کہ ہر شہر کربلا ہے تو مومد کو یہ سوچ کہ رہنا چاہیے کہ میں کربلا میں ہوں اتنا پاک رہے اتنا صاف رہے جس طرح انسان جب زیارتوں پر جگیا وہ ہوتا ہے جب کربلا بھی ہوتا ہے تو اس کی فیلنگس ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں امام چاہتے ہیں کہ تم جہاں بھی رہو تمہاری فیلنگس یہ رہیں کہ تم امام کے قریب ہو امام تمہیں دیکھ رہے ہیں تم امام کے سامنے ہو تاکہ تمہارے افعال تمہارے جو عذکار ہیں وہ تمام بلکل ان کی پوری توجہ جو ہے وہ حضور قلب کے ساتھ امام کی طرف ہو اس طرح زندگی بہت نیک اور بہت پاک اور منزہ اور طحر ہو جائے گی یہ کور جگہ پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو قبر امام حسین پر نہ آئے باوجود یہ گماند کرے گے وہ ہمارا شیعہ ہے یہاں تک کہ وہ مر جائے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے اور اگر اہل جنت میں اسے بھی ہے تو اہل جنت کا مہمات ہوگا غنی اور توجہر پر حق ہے کہ وہ سال میں دو مرتبہ ہیں جس کا میں ذکر کرنا تھا کہ سال میں دو مرتبہ قبر امام حسین اسلام پر آئے اور اگر فقیر ہے تو سال میں ایک مرتبہ ضرور آئے آپ دیکھیں کہ کتنا واضح اور صحیح امام نے تاقید فرمائی ہے کہ جو قبر امام حسین سلام پر نہ آئے اور باوجود اس کے یہ گماند کرے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے اللہ شیعوں کی پہلی پہچاند یہ ہے کہ وہ ہر دفعہ ہر سال ہر لحہ یہی سوچتے رہتے ہیں کس طرح سے اپنے آپ کو امام حسین سلام کی قبر تک پہنچا دیں اللہ اکبر اور جالیوں کو اور ذریع کی جالیوں کو پکڑ کے بیٹھ جائیں افتگو کریں اب عبداللہ دیکھیں مولا میں آ گیا اللہ اکبر اور اس سب ان کی برضی ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ بعض نفع پر آیا امام حسین سلام فرمایا کہ میں اپنے ظاہرین کو بمائیں ان کے ولدیت کے ان کے شجروں کے پہچانتا ہوں کہ کون کون آیا وہ ہے بہت سارے لوگ ظاہری بات ہے اگر کس کی پاس اتنا پیسہ بھی نہیں کہ وہ جا سکے یا اور مسائل ہیں تو جخینا امام حسین سلام کا فیض جاری ہے وہ ایک دور سے زیارت پڑھنے والے کو بھی جواب ضرور دیتے ہیں اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں اگر جہاں پر امام آئمہ کی تعقید ہے کہ تم اپنے آپ کو ضرور بے ضرور امام حسین علیہ السلام کی قبر تک پہنچاؤ تو اس کے اوپر عملی اس کو عملی جامع پیدانے کے لیے ہمیں بھی جو ہے وہ پیکٹیکلی عملی طور پر کوشش ہیں ہر وقت کرنی چاہیے ایک اور قول میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی بھی مومن کی آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام کے لیے آسو کا ایک قطرہ آسو کا ایک قطرہ اس کی گال پر اگر جاری ہو جائے تو اللہ تعالی آپ اس کے اوپر جندت میں ایک گھر تعبیر کروا دیتا ہے اللہ آپ دیکھیں کس قدر فضائل ہیں یہ کیوں ہیں یہ سب کچھ ایک ازدار کو کیوں بلنا ہے کبھی اس کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے اس کے رخصار پر ایک آسو جاری ہو رہا ہے جو کہ بے ساختہ ہے جو کہ اس کے دل پر چوٹ لگی ہے اس کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے ہیں آسو بہت سارے کی طبعہ تر لگے ایک قطرے کی بات ہو رہی ہے اگر اس کے رخصار پر ایک قطرہ جاری ہو جائے تو پروردگار پر حق ہے کہ وہ اس کو جندت کے اندر ایک گھر عطا کریں ایسا کیوں ہے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے پورے قرآن میں جنگہ جنگہ بھی ذکر ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اس کے اندر فکر کرو اس کے اندر غور کرو تدبر کرو انسان تو درس دیا جارہا ہے کہ وہ تمام چیزوں کے اندر غور کیا کرے تدبر کیا کرے فکر کیا کرے گندہ ہوئے ایام کی زندگی لے کر آتے ہیں تلی ہوئی روزی لے کر آتے ہیں یہ تمام زخائر خطف ہو جاتے ہیں اور انسان یہاں سے لوٹ جاتا ہے آپ نے پروردگار کی بھارگاہ کی طرف تو اگر اس زندگی میں غور نہ کیا تو کب کریں گے اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اس فکر کی طرف طبیعت کو مائل کرنا چاہیے اس کو غور کرنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ گائل پر ایک قطرہ آسو کا رخصار پر جاری ہوتا ہے اور جنت پر اس کے لئے گھر بھائیہ کیا جاتا ہے ہم سے غور کرنا ہوگا کیونکہ یہ قطرہ کس کے لئے دکلنا ہے یہ آسو کا قطرہ کس کے لئے دکلنا ہے ایک بہت بڑی جو ہے وہ تاریخی حقیقت کو افشا کر رہا ہے ایک ایسے انسان کے لئے ایسے لوگوں کے لئے جگیوں پر یہ راز نہیں کھلا ہر رونے والے سے لوگ خمدردی رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو کیا مشکل ہے تو وہاں پر جس طرح سے منا میں امام سجاد علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ یہاں پر عزداری کی جائے یہاں پر میرے والد بزرگوار کی مجلس کو برپا کیا جائے تمام حاجیوں کے قافے رکھتے تھے پوچھتے تھے کیوں رو رہے ہو کہا کہ ابا عبداللہ کو مانتیا گیا امام علیہ السلام کو دشت بیاباں میں لوٹ لیا گیا ان کو قتل کر دیا گیا ان کے نیزے کو کشاں پا کشاں پھرایا گیا رسول کی آل اتھار کو رسیوں سے جکڑ کر پھرایا گیا ان کی چادریں چھیل لی گئیں بچوں کو تماشیں مارے گئے بچوں کو زباہ کر دیا گیا دوڑتے ہوئے اوٹوں کے پیروں میں آنکھیں کچلے گئے جب یہ مسائب بیاند ہوتے تھے تو وہاں جی اپنے اپنے ملکوں کو جب وہاں سے لوٹتے تھے تو وہاں پر ازاداری بھرپا ہوتی تھی ہوا حسیندہ کی صدائیں بلد ہوتی تھی اس وقت آپ پوری دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیں آپ کو کہیں ہر جگہ پر ازاداری اور سیدہ شہدہ کے آثار نمائیہ نظر آئیں یہ کیسے ہوا یہ ہوا کیسے میڈیا تو اب آیا ہے کیسے ممکن ہو گیا یہ تدبیر تھی یہ سیاست الہیہ تھی اس کو کہتے ہیں تدبیر حج سے جب قافلے واپس نکلتے تھے تو مدہ میں بیلی سے امام حسین سلام کا انعقاد ہوا کرتا تھا وہاں سے وہ یہ تمام چیزیں سے باخبر ہو کر اپنے اپنے ملکوں کو شہروں کو جب پلٹتے تھے حاجی تو وہاں پر اب عبداللہ کی اعزاء کو جاری کرتے تھے یہ پیغام اس طرح سے نشر ہوا ہے سینہ بسینہ اس کی بڑی قدر کریں اس کی بہت قدر کریں یہ آپ کو بہت آسانی سے تحفے میں مل گیا کہ آپ شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے آپ کو نہ ریسرچ کرنی پڑی نہ کچھ آپ کو یہ مل گیا آپ اس کی قدر کریں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسانوں کا آنا اور جانا حق کے اندر آنا حق سے باہر نکلنا یہ ہر وقت ہر لہزے ہر لبیں یہ تمام چیزیں جاری رہتی ہیں ہم کو اس کے اوپر بہت محتاط رہنا ہوگا ہم اس کو محروسی سعادت لیے نا سمجھے گے ہم تو ایک شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو اب مریں گے بھی شیعہ نا یہ آپ کے عمال فیصلہ کریں گے کیا آپ آئے تو ہیں جائیں گے کس شکل میں ہم نے ہر وقت ہر لہزے ہر لبیں اپنے آپ کو امام کے سامنے رکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھنا ہے کہ مولا یہ میری زدگی ہے ایسے صبح ہوتی ہے ایسے شعب ہوتی ہے آپ گواہ ہیں میرے عمال کے اوپر آپ شاہد ہیں اس طرح سے رکھنا ہوگا اور ہر لہزے دعا کرنی ہوگی پروردگار مجھ کو جو ہے امام حسین السلام کے ساتھ محشور کرنا اللہم محشور نمع آل امام حسین السلام وآلہ دہی وآلہ دہی وآلہ دہی وآلہ دہی فیوم الورود سبت لی قدم وآلہ دہی وآلہ دہی وآلہ دہی وآلہ دہی پڑھتے ہیں آپ زیادہ حسین السلام کے بعد کہ میرے قدموں کو وہیں مضبوط رکھنا مجھے امام حسین السلام پر ساتھ محشور کرنا اُن کے آزا وقربا وصحاب کے ساتھ محشور کرنا ایسا ہی محشور ہو جائے گا اس کی زندگی کی تحرط فیصلہ کرے گی کہ اس کا جانب اس کی منزل کیا ہے مجالی سے حسینیہ سے عشق پیدا کیجئے مسائب پر غور کیجئے اگر کسی وقت کسی کو رونا نہ بھی آئے تو سر جھکا لیں یہ ابا عبداللہ کی بارگاہ ہے یہ حسین مظلوب کی بارگاہ ہے یہاں پر آپ کی مہدر گرہ بھی تشریف فرمائیں کہیں پر بھی مجلس ہوتی ہے معصومی درہم السلام اور اروائے قدسیہ وہ شرکت کرتی ہیں اگر کسی عزدار کو رونا بھی نہ آئے تو کم از کم سر ضرور جھکا لیں یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کس کی بارگاہ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے ورنہ حق تو یہ ہے کہ پچھاڑے کھا کے روئے پچھاڑے کھا کھا کے روئے اس طرح سے روئے کہ کسی بوڑی ماں کا کسی بوڑی بیوہ عورت کا ایک ہی جواد اور وہ مارا جائے تو وہ کس طرح روئے گی اس طرح سے بھی میں سمجھتا ہوں شاید سید الشہدہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا مگر انسان کوئی کوشش کرنی چاہیے پوری زندگی وہ اپنے پورے خلوص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا علی کو جناب فاطمتہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحے ہر لحظے امام حسین السلام مظلوق وطشان پیاسے کا پرسہ دیتا رہے یہ وہ لحظے ہوں گے وہ لمحات ہیں جو آپ اپنے قبر میں دیکھیں گے ایک کو روشن دیکھیں گے اس ولایت کو جس کی حامی بھرتے رہے وہ آکے آپ کی مدد کرے گی جب عمال مجسم ہو جائیں گے جب نماز اپنی شکل مجسم شکل اختیار کر لے گی جب روزہ اپنی مجسم شکل اختیار کر لے گا جب قرآن اپنی مجسم شکل اختیار کر لے گا جب ولایت اپنی مجسم شکل اختیار کر لے گی ان تمام چیزوں کے انوار ہوں گے تب آپ دیکھیں کہ اگر کہیں پر کمی پڑھ لیے تو اس کو ولایت آ کر ان معصومین کی ولایت مولا عمیر المعبدین کی ولایت آگے پڑھ کے بچائے لیے آپ کو بندو بست کیجئے دارال آخرہ کا اس گھر کا جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے یہ سب گھر تو چھوٹ جانے ہیں بعد میں بگ بھی جانے ہیں نہ جانے کس کس نے رہنا ہے ان دھروں میں جس میں آج ہم اور آپ رہ رہے ہیں خمدے تو اپنی اس قبر کا بندو بست کرنا چاہیے جس میں ہمیشہ رہنا ہے وہاں پر ہم سے معصومین راضی ہو تاکہ وہ جندت کے باغوں میں بدل جائے جہندب کے گھڑے میں نہ بدلے اسی کے ساتھ اقوال معصومین کا اختتام کروں گا اور ایک بہتی دلسوز بہتی اشبار بہتی غمزدہ ایک خبر مومنین کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ ابھی اتنی زیادہ جو ہے وہ میڈیا پر کل تشیر نہیں ہوئی تھی اب گو کہ مومنین آگاہ ہیں مگر جن لوگوں نے کل وہ خبر نہیں دیکھی اور سو گئے جلدی تو ان کو اطلاع کر دوں کہ سعودیہ کے شہر صحیات کی القوسر سوسائٹی میں مجلس اعزا ہو رہی تھی اس کی اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی تین دائشی درندے وہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیکسی کرائے پر لے کے وہاں پر داخل ہوئے اور انہوں نے آتے ہی آنا دھون فائرنگ جو ہے وہ مومنین کے اوپر کر دی جس سے کہ شروع میں پانچ مومنین کے شہیدوں نے یہ ہماری اسکرین پر آپ تصفیر پر دیکھ سکتے ہیں ہم دکھا رہے ہیں اس میں بڑی ہے چونکہ احتیاط دکھاتے ہیں کہ ہم خون نہیں دکھا سکتے زخمیوں کو نہیں دکھا سکتے ان کے علاج مالجے کی جس میں خون ہے بلڈ ہے وہ تصفیر نہیں دکھا سکتے تو ہم اسی لئے بس جائے وقوق کی جہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے فائرنگ ہوئی ہے اور تھواکہ بھی سننے میں آرائے گے ہوا ہے بعض جنگاؤں پر خودکش حملے کا بھی ذکر ہے بعض جنگاؤں پر تین دہشت گردوں کی فائرنگ کا ذکر ہے جس میں سے ایک کو زندہ پکڑ لیا گیا ہے اور دو جو ہے وہ فورسس کی جوابی کاروائی میں مارے گئے ہیں ایک طرف سے ان کو فائرنگ کر کے مارا بھی پار بھی دیا جاتا ہے کہ یہ دکھائیں کہ ہم اپنے شہریوں کے ساتھ ہیں اور جو ان کے اوپا فائرنگ کرنے آئے تھے ہم نے ان کو مار دیا اس میں پولیس اہلکار کو بھی کھڑا بھی دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف اسی دائش کو دودھ پلائے جاتا ہے ریاض حکومت کی طرف سے ان کو پالا جاتا ہے ہزاروں لاکھوں کیمروں کی نظروں سے اجھل ہو کے وہ جائے واردہ تک بھی پہنچ جاتے ہیں جہاں پر سینسرز لگے میں ہیں وہاں سے ان کا ویپن ان لیگل ویپن بھی گزر جاتا ہے وہ خودکس جیکٹیں پہنے بھی گزر جاتے ہیں سب کیمرے دھرے کے دھرے بھی رہ جاتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح حج میں جو ہے وہ مناہ کا واقعہ ہوا ساری سی سی ٹویچ غیب کر دی گئی کچھ بتائے نہیں گیا کہ کیا ہوا اس کو مگھم کر دیا گیا کرین گر گئی توفان نہیں آیا تک کرین گر گئی تو یہ تمام چیزیں اس سے پہلے دمام کے اوپر حملہ ہوا وہاں پر شیعہ مسجد کے اوپر حملہ ہوا یہاں عزداری پجلس امام حسین صلی اللہ برپا تھی تو ان کو کیسے برداشت ہوتا کہ وہ ان کا وہ قاتلیوں کا شجرہ کھول رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ امام حسین صلی اللہ کو کس نے شہید کیا وہ کون تھا اس کا باپ کون تھا تو یہی اس کو دودھ پلا رہے ہیں دائش کو اس کو پہنچایا ہزاروں کیمبروں سے اجھل بھی ہو گئے ہزاروں جہاں سینسر لگے ہیں وہاں سے بھی سب گزر گئے وہ واقعہ تک پہنچ گئے جب ان سے فائرنگ کروا لی تو ان کو بھی مار کے اپنے آپ کو پارسہ ظاہر کر دیں کی کوشش کی جا رہی ہے اور تقریبا تب کہا جا رہا ہے کہ تعداد آٹھ یا نو تک مومنین کی ہو گئی میں اتماس کروں گا کہ ان سب کے لیے جو ہے وہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پر دی جائے اور ظاہری بات ہے وہ شہدہ ہیں مگر مومنین کا حق ہے کہ ان کی اور بلندی درجات کیلئے دعا کریں کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہم سے بچھ رہے ہیں مگر بہت اچھی جنگہ پر سید شہدہ کے جوار میں پہنچ گئے ہیں کہ ان کے نام میں بارے گئے ہیں ان کے جسموں سے خون مظلومانہ کیفیت میں ابا عبداللہ کی محمد میں جاری ہوا ہے تو یقینات بہت ہی آلک مقام پر ہیں کیونکہ شہدہ کے لیے قرآن نے خود کہا کہ خبردار مردانہ سمجھنا تمہیں تو ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہم سے رزق باتے ہیں اللہ اکبر مگر ان کے پس منگان کے لیے ان کے عزیز و قارب کے لیے ان کے یتیب ہوئے بچوں کے لیے ان کی بیوہ ہوئی زوجات کے لیے ان کے ماباد کے لیے جو کہ جوان لاشی اٹھا رہے ہیں ان کے لیے ہم جو ہے وہ تازیت پیش کریں گے ان کے زخموں کا برہم بندے کی کوشش کریں گے سورہ فاتحہ کے ساتھ اور اپنی آنکھوں کے ان عشقوں کے ساتھ کیونکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی مومن کے ساتھ ظلم ہو وہ مارا جائے یا زخمی کیا جائے تو یہ تشیع ایک پورا جسم ہے اس کو عذیت ہوتی ہے پورے جسم میں کہیں پر بھی تکریف ہو آپ اس کی عذیت کو محسوس کرتے ہیں اور جو عذیت کو محسوس نہیں کر رہا وہ تشیع کے جسم میں شامل نہ سمجھتے ہیں آپ کو کیونکہ ہم پوری قوم ایک جسم کی صورت ہیں کہیں پر بھی کوئی چیز ایک سوئی ایک کھٹا بھی چھوے گا تو ہمیں عذیت ہم عذیت سے دوچار ہو جائے گا تو یہ تمام خبریں تھیں یہ تمام چیزیں تھیں مہورم کا سلسلہ ہے ہم چودہ سو سال سے اس عزداری کے لیے جانے دیتے ہوئے چھوئے آئے ہیں یہ عزداری کے اوپر جانے دینا ہمارے لیے افتخار ہے بائی سے افتخار ہیں ہم اپنے آپ کو سید الشہدہ کی بارگاہ میں تنگ مندھن سے پیش کر دیتے ہیں چاند آتا ہے ہمیں پروان نہیں کوئی ہمیں مارے جو جی میں آئے ہو جیسا چاہے کرے ہمیں اپنے امام حسین السلام سے عشق ہے ہم ان کے عشق میں ان کے قاتلوں کے چیروں پر پڑی بھی نقابیں ضرور اتاریں گے سیاہ سفید نقابیں جو ہمیں سیاہ چیروں پر ڈالیں وہ ضرور گھسٹ لیں گے وہ کھیشتے رہیں گے چاہے اس کے لئے ہمیں کتنا خون دینا پڑے کتنے جنازے اٹھانے پڑے اب تو یہ تعداد لاکھوں اور کروڑوں میں پہنچ چکی ہوگی ہمیں جتنے جنازے دے چکے ہیں تو اس سے ہمیں اب کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے پروردگار سے دعا کریں گے کہ پروردگار ہماری زندگیوں کو جو ہے وہ اس کی زندگیوں کا جو اختتام ہے اس کو اس موت کو شہدت میں اس موت کو شہدت میں بدل دے مستر پہ برنا جو ہے وہ حسینیوں کے لئے گوارہ نہیں ہم کو تو اپنے کپڑوں میں سرخ ہو کے سید شہدہ کی بارگاہ میں جانا ہے پروردگار ہماری استبندہ کو پورا کر دے اسی کے ساتھ میں خبروں کا بھی اختتام کروں گا اور آج تین محرم ہیں اور تین محرم کو مخصوص کر دیا جاتا ہے جنابِ حر علیہ السلام سے اور ان کے اوپر ہی آج گفتگو ہوگی جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا ان کی شخصیت کے اوپر بات ہوگی تو سب سے پہلے ہم نے ایک شارٹ ڈاکیومنٹری ان کے لئے ترتیب دی ہے کس طرح سے وہ آئے اور امام حسین علیہ السلام سے آ کر مل گئے وہ کیا اللہ الازباب تھے کیا ان کے قلب کے اندر ایک دور روشن تھا جو ان کو بار بار ہدایت کے راستوں کا پتہ دے رہا تھا اور بلاقر ان کو عبدی حیات جو ہے وہ نصیب ہو گئی اس کے لئے ہم چلیں گے ایک ڈاکیومنٹری کے ایک طرف کچھ ہی لمحات کے بعد آپ ہماری سکرین پر دیکھ بھی پائیں گے اس کو ملحظہ بھی فرما پائیں گے سنکے سکیں گے شاست حسین بعد شاست حسین دینست حسین دیپناست حسین اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں حسن آسیب ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے حر ابن یزید ریاہی کے بارے میں ناظرین حضرت حر ابن یزید ریاہی علیہ السلام یزیدی لشکر سے حسینی لشکر کی طرف کیسے آئے اور جناب حر کے دل میں امام حسین علیہ السلام سے وفاداری اور جانی ساری کا جو جذبہ تھا اس کا ذکر کریں گے ناظرین امام حسین علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں جن کی مظلومیت دیکھ کر دشمن کا دل بھی پسیج گیا اور امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے بے چین ہو گیا سانہِ کربلا میں حضرت حر علیہ السلام کا کردار بڑی اہمیت رکھتا ہے جس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قربانی نے حقانیت اور صداقت کو زندگی عطا کی اسی طرح واقعاتِ کربلا سے پہلے جنابِ حر علیہ السلام نے امام آلی مقام کی نورانی شخصیت سے متاثر ہو کر یزیدی حکومت سے مغاوت کی اور حسین علیہ السلام نے ایک اہم مقام حاصل کر کے حق کا ساتھ دیا آئیے جانتے ہیں کہ حضرت حر علیہ السلام نے کربلا کی جنگ میں کیا کارنامہ انجام دیا یزیدی فوج کے ایک افسر کی حیثیت سے حضرت حر کا پہلا کام لشکرِ حسینی کو روکنا تھا اس لیے راستے میں امام حسین علیہ السلام کی گرفتاری کیلئے ایک ہزار کا لشکر آ گیا جس کا سپے سالہ حر ابن یزیدی ریاہی تھے ناظرین حضرت حر کا شمار کوفے کے غیث افراد میں ہوتا تھا آپ کے باپ دادا کی شرافت مشہور تھی پیغمبر اسلام صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی زید بن عمر بن قیز بن اناب جو احوز کے نام سے مشہور تھے اور شاعری میں باکمال مانے جاتے تھے حضرت حر کے چچازاد بھائی اور آپ کے خاندان کے چشم و چراغ تھے ابن زیاد نے جناب حر کو ایک ہزار کے لشکر سمیت امام حسین علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا یہ لشکر کافلہ حسینی کا پیچھا کرتے کرتے مقام مشراق پر پہنچا تو سورج کی گرمی اور پیاس کی شدت سے ان کی حالت غیر تھی سب کے سب بحال تھے امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچ کر جناب حر نے پانی کا سوال کیا ساقی کوسر کے فرزند نے اپنے حاشمی جوانوں کو حکم دیا کہ اس قوم کو اور اس کے جانوروں کو پانی سے سہراب کرو حکم امام حسین علیہ السلام سنتے ہی جوانان علوی اور جعفری نے پانی کے بھرے ہوئے مشقیزیں اٹھا لیے اور فوج حر کو پانی پلانا شروع کر دیا لشکر کو حکم دیا اور اس کے آنے کی وجہ دریافت کی جناب حر نے کہا ہم آپ کی پیش قدمی روکنے کے لیے بھیجے گئے ہیں جب سارا لشکر سہراب ہو گیا یہاں تک کی تمام جانور بھی سہراب ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی جناب حر نے کہا مجھے حکم ہوا کہ آپ کو اس مقام سے آگے نہ بڑھنے دو امام علیہ السلام نے فرمایا ہم نے تمہارے حاکم کا کیا بگاڑا ہے ناظرین تاریخ انسانیت میں اچھے کردار کی اس سے بہترین مثال اور کیا ملے گی کہ جو فوج سر کٹنے کیلئے سامنے ہو اس کی پیاس اس طرح بجھائی جائے کہ اس کا ہر سپاہی تازہ دم ہو جائے ناظرین امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے قوم میں اپنی خواہش سے اس طرف نہیں آیا کیا تم نے ہمیں خد بھیج کر بلایا ہے اپنے امام سے دشمنی کر کے اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دو گے اور پھر نماز زہر کا وقت آ گیا امام حسین علیہ السلام نے موزن کو اقامت کہنے کا حکم دیا اور آپ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے امام حسین علیہ السلام نے جناب حر سے کہا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کرو گے یا پھر ہمارے ساتھ جناب حر نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے چنانچہ جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی نمازِ اسر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حر کی لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا اے لوگوں میں تم لوگوں کی دعوت پر آیا ہوں تم لوگوں نے خطوط بھیجے اور مجھے کوفہ آنے کی دعوت دی اور تم نے کہا ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں ہے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آپ جلدی تشریف لائیے کہ ہم سب ہدایت حاصل کریں اگر تم اس قول پر قائم ہو تو میں تمہارے پاس ہوں اور اگر تم میرے آنے سے ناخش ہو تو میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا تم سب اچھی طرح سوچ لو یہ سن کر ہر نے جواب دیا کہ ہمیں خطوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ خطوں کی تھیلیوں کو لاؤں جب وہ تھیلیاں آئیں تو امام حسین علیہ السلام نے ہر کے سامنے رکھ کر فرمایا یہ سب خط اہلِ کوفہ کے ہیں ہر نے کہا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے آپ کے پاس یہ خطوط بھیجے ہیں میری فقط یہی ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں یہاں تک آپ کو کوفے میں ابن زیاد کے حوالے کر دوں امام حسین علیہ السلام نے کہا اس سے بہتر موت ہے اور اپنے ساتھیوں کو واپس چلنے کا حکم دیا مگر ہر نے آگے بڑھ کر راستہ روک لیا امام حسین علیہ السلام کو جلال آ گیا فرمایا اے ہر تیرے غم میں تیری ماں روئے آخر تیرا ارادہ کیا ہے ہر نے کہا یہ ابن رسول اللہ آپ کے علاوہ کسی اور نے یہ کلمہ کہا ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کا ذکر انہی الفاظ میں کرتا لیکن آپ کی مادر گرامی کے متعلق سوائے کلمہ خیر کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا آخر تیرا ارادہ کیا ہے ہر نے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں اور سچ بات تو یہ کہ میں آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا ہوں بلکہ کوفے تک لے جانا چاہتا ہوں اگر آپ کو کوفے جانے سے انکار ہے ایسا راستہ نکالیے کہ آپ مسئیبت میں مبتلا نہ ہوں ناظرین امام حسین علیہ السلام نے بائے جانب کا راستہ اختیار کیا اور روانہ ہو گئے لشکرِ ہر بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا تھا قصرِ بنی مقاتل پر مالک ابن نصر نامی ایک شخص نے ہر کو ابن زیاد کا حکم نامت دیا جس میں تحریر تھا کہ جس جنگہ میرا یہ خط تمہیں ملے اسی مقام پر حسین ابن علی کو تھہرا دینا اور اس بات کا خیال رکھنا کہ جہاں وہ تھہریں وہاں پانی اور سبزے کا نام و نشان تک نہ ہو اس حکم کو پاتے ہی ہر نے امام حسین علیہ السلام کو رکنا چاہا مگر امام حسین علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور دو محرم الحرام جمعیرات کے دن زمین کربلا پر پہنچے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے حر ہمیں اسی مقام پر رکنے دے اور حر نے امام علیہ السلام کو بے آب ہو گیا جنگل میں ٹھہرایا ناظرین زمین کربلا پر جناب حر ابن زیاد اور ابن سعید کے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہے اور حالات کا جائزہ لیتے رہے صبح آشور حر اس نتیجے پر پہنچے کی جنت اور دوزق کا فیصلہ کر لینا چاہیے چنانچہ آپ ابن سعید کے پاس گئے اور پوچھا کیا واقعی حسین ابن علی سے جنگ کی جائے گی ابن سعید نے جواب دیا بے شک یہ سن کر ہر خاموش ہو گئے جناب حر نے سوچا یہ کیسا انصاف ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی کوئی بات بھی نہیں مانی جا رہی ہے جبکہ حسین جنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے حر آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کے غریب ہوتے گئے مہارج ابن عوس نے حر کو امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھتا دیکھ کر پوچھا کیا تم حملہ کرنا چاہتے ہو حر یہ سن کر چپ رہے اور آپ کے جسم میں تھر تھری سی پیدا ہو گئے ابن عوس نے کہا تمہارا یہ کیا حال ہے واللہ میں نے کبھی تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جو اس وقت دیکھ رہا ہوں مجھ سے کوئی پوچھے کہ اہلِ کوفہ میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لوں گا پھر یہ تمہاری حالت کیسی ہے حر نے جواب دیا میں اپنے دل سے پوچھ رہا ہوں کہ تُو جنت میں جانا چاہتا ہے یا پھر دوزخ میں یہ کہہ کر جنابِ حر گھوڑے پر سوار ہو کر خیمہِ حسینی کی طرف تیز رفتار سے چل دیئے جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی جنابِ حر اپنے بھائی بیٹے اور غلام کے ساتھ امامِ مظلوم کے خدمت میں حاضی ہو گئے ادھر خیامِ حسینی امام حسین علیہ السلام کے جانسار جنگ کے لیے اجازت مانگ رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام فرما رہے تھے تھےرو مجھے ابھی اپنے ایک دوست کی آمد کا انتظار ہے لوگ حیران تھے کی اس وقت اس بے کسی میں کون ہماری مدد کرنے کو آنے والا ہے ناغہ لشکرِ پسرِ ساتھ کی طرف سے ایک گرد اٹھی امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا تم استقبال کے لیے جاؤں حر ابن یزیدِ ریاہی معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہے حضرت عباس علیہ السلام نے حر کا خیر مقدم کیا جنابِ حر علیہ السلام سر کو جھکا کر اور ہاتھوں کو جوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے آنکھوں سے زاروں قطار آسو بے رہے تھے امام حسین علیہ السلام نے جوشِ محبت میں جنابِ حر کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا میں نے تیری خطہ کو معاف کیا میرے خدا نے تیری خطہ کو معاف کیا حر نے عرض کی یہ ابن رسول اللہ اب اتنی عرض ہے کہ سب سے پہلے آپ کے قدموں پر یہ غلام اپنی جان نسار کر دے کیونکہ یہ میری ہی وجہ سے ہوا ہے اگر میں آپ کو گھیر کر یہاں تک نہ لاتا تو آپ کے ساتھ یہ نہ ہوتا حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے حر تو میرا میمان ہے اور ابھی تک میں نے میمان نوازی کی کوئی رزق ادا نہیں کی اے حر تو ایسی مصیبت کے وقت ہمارا میمان ہے کہ میں تجھے ایک چلو پانی بھی نہیں پلا سکتا جنابِ حر نے عرض کی حضور مجھے شرمندہ نہ کریں آئینہ صاف ہو گیا جوہر چمک گیا صرف ایک شب میں جس کا مقدر چمک گیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی جنابِ حر علیہ السلام میدان میں تشریف لائے اور دشمنوں کو مخاطب کیا اے دشمنانِ اسلام شرم کرو تم نے نوازِ رسول کو خط لک کر بلایا اور ان کی نسرت کا وعدہ کیا اور جب وہ تمہاری دعوت پر بھروسہ کر کے آئے تو تم نے ان پر ظلم و ستم کے پہانھ توڑ ڈالے ان پر پانی بند کر دیا تم نے آلِ محمد کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ابھی جنابِ حر کی بات ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی آپ زخمی حالت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا مولا اب آپ مجھ سے خوش ہو گئے اس پر امام حسین علیہ السلام نے دعا دی اور فرمایا اے حر تو قیامت کے روز آتیشِ جہنم سے آزاد ہو گیا جنابِ حر علیہ السلام بہتی بہادری سے جنگ میں مصروف ہو گئے دشمنوں نے چاروں طرف سے شدید حملہ کرنا شروع کر دیا اور آخر کار ایک ظالم نے سینے جنابِ حر پر ایک زبردست تیر مارا جس کی وجہ سے آپ زمین پر تشریف لے آئے امام کو آواز دی مولا خبر لیجئے امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں پہنچے دیکھا جنابِ حر ایڑیاں رگل رہے ہیں آپ ان کے قریب گئے اور حر کا سر اپنی آغوش میں رکھا جنابِ حر علیہ السلام نے آکھیں کھول کر چہرہِ امام پر نظر ڈالی اور امام حسین علیہ السلام کو بے بسی کے عالم میں چھوڑ کر جنت کا راستہ اختیار کیا تقدیر جس کی جاگ اٹھی دنیاِ زیش تمہیں پہنچا ہے جو حسین سے پہلے بہش تمہیں ناظرین جب بنی عصد نے شہدہِ کربلا کی تتفین کی اسی وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے قبرِ متاہر سے کچھ دوری پر جنابِ حر علیہ السلام کو دفن کیا جنابِ حر علیہ السلام کے بیٹے جنابِ علی بن حر نے کربلا میں شہدت پائی ناظرین آج بھی حضرت حر علیہ السلام کا نام زندہِ جاوید ہے بادشاہ شاہ آلم دہلی نے اپنے رسالے علمِ حیدری میں تحریر کیا ہے کہ میں نے آٹھ سو چار حجری میں یہ معلوم کر کے کہ حضرت حر علیہ السلام کے سرِ مبارک پر ایک ایسا رمال بدھا ہوا ہے جو حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں سے کاتا اور بنایا ہوا ہے میں نے چاہا کہ قبرِ خُدوا کر اسے نکال لو لیکن علماء اکرام نے اس کی اجازت نہیں دی مگر نو سو چودہ حجری میں شاہ عباس نے حضرت حر علیہ السلام کی قبرِ متاہر خُدوا کر ان کی پیشانی سے وہ رمال کھولا جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے وقتِ شہدت ان کے سرِ مبارک پر باندھا تھا جیسے ہی وہ رمال کھولا گیا حضرت حر علیہ السلام کی پیشانی سے تازہ خون جاری ہو گیا یہ دیکھ کر رمال فوراں واپس باندیا گیا ناظرین خونِ تازہ کا جاری ہونا اس حقیقت کی علامت ہے کہ حضرت حر علیہ السلام بھی حیاتِ عبدی کے مالک ہے اور جس طرح تمام شہدہ زندہ ہے اسی طرح حضرت حر علیہ السلام بھی زندہِ جعوید ہے ناظرین کیا شرفِ عظیم پایا جنابِ حر علیہ السلام نے کہ رمالِ سیدہ عطا ہوا اور شہادتِ جنابِ حر علیہ السلام پر اہلِ حرم نے نوہا اور ماتم کیا اے فرزندِ رسول کے پہلے جانی سار رسول کی نواسیاں علی اور فاطمہ کی بیٹیاں آپ کا ماتم کر رہی ہیں قبرِ حر پر کوئی اے کاش یہ مصرہ لکھ دے شام ظلمت میں تو جنت میں سہر ہوتی ہے ناظرین کتنے خوش نصیب ہیں امام حسین علیہ السلام کے اقربہ اور انصار کی جب گھوڑے سے زخمی ہو کر گرتے تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام خود جا کر لاش اٹھاتے تھے اور سیدانیاں نوہا اور ماتم کرتی تھی سلام ہے ہم ازاداروں کا جنابِ حر پر ناظرین خداوندِ عالم سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہر ازادارِ حضرت امام حسین علیہ السلام کو نیک توفیقات اتا کرے اور عزت کی زندگی اور موت اتا کرے اور پیشانیِ حر علیہ السلام پر بندھے اس رمالِ سیدہ کے صدقے میں جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت حر علیہ السلام کے سر پر باندھا تھا روزِ قیامت ہم سب کی شفاعت کا زامین ہو اور تمام ازاداروں کی حفاظت فرمائیں ناظرین یہیں پر ایک شعر عرض ہے جناب اسیم لکنوی صاحب کا چلو اچھا ہوا ہر آ گیا سرور کے قدموں میں یزیدی فوج میں اب کون عزت دار باقی ہے ناظرین فلال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ میں حسن عاصف جلدی حاضر ہوتا ہوں اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور مسلسل ازاداریے حضرت امام حسین علیہ السلام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں تب تک کے لیے یا حسین یا حسین یا حسین شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دیپناہست حسین دیپناہست حسین